محمد مدصر عالم محمد مدصر عالم محمد مدصر عالم محمد مدصر عالم میں 40 رجسٹر کانڈیڈیٹس نہیں ہے کسی ولی کٹیگری میں جنرل یوار میں تو ہے کیلے اللہ ہی نہیں ہے ایم میں ایم سی سائکولوجی کی بات کریں ایک سیٹ اسی کٹیگری کی کھالی ہے اور تین سیٹ ی کٹیگری کی کٹیگری ہے کیونکہ کیسے کٹیگری میں پہلے سے کانڈیڈیٹس ریجسٹر ہیں اس لوگ پپ راؤنڈ میں سپاٹ آنڈ میں سرخ تین سیٹیں کی گئی ہیں ایم میں انگلیز کو سیٹ خالی نہیں ہے نا تو موپپ راؤن کے لیے نا تو فیلحال کوئی سیٹ ویکنٹ ہے نا تو کوئی کینسیلیشن ہوا ہے سالہ جلائی تک آگے پڑھتے ہیں ایم میں ان ہندی جہاں تک جانکاری ملی ہے کہ ایم میں ان ہندی میں ایشٹی کیٹکری میں تین سیٹیں گئی ہیں اسپورٹ راؤن ایڈمیشن میں لیکن یہ بھی جانکاری ملی ہے کہ او بی سیٹ خالی ہو سکتی ہے اگر او بی سیٹ خالی ہے تو جو پہلے سے لوگ ویٹنگ میں ہیں یا ریجسٹر کیے ہوئے ہیں تو ان لوگوں کو موقع مل سکتا ہے اس سیٹ پر ایڈمیشن لینے کے لیے اس سیٹ پر ہو سکتا ہے کہ انیورسٹی فیپت راؤن کی کٹ آف جاری کریں اور جو لوگ او بی سی کے لیے پہلے سے ریجسٹر کیے ہوئے ہیں ان کو فی پیمنٹ کرنے کا موقع دیا جا سکتا ہے تو او بی سی والے تیار رہے ہیں تو کل چار سیٹیں ابھی فیلحال ایمین ہندی میں خالی ہیں ایمین سوشالوجک کی بات کریں تو یو آر کٹیگری میں کوئی سیٹ خالی نہیں ہے او بی سی میں ساتھ کی ساتھ سیٹیں ویکنٹ ہیں جو کیے چلیچے گئی ہیں محقب راؤنڈ میں یعنی سپورٹ راؤنڈ ایڈویشن میں چار سیٹیں خالی ہیں ایسٹی کٹیگری سے تین سیٹیں خالی ہیں ایسٹی کٹیگری سے اور اس کے علاوہ چار سیٹیں خالی ہو سکتی ہیں ای ڈبلیس کٹیگری میں ٹوٹل اٹھارہ سیٹیں خالی ہیں سوشیالوجک کی وہیں یو آر کٹیگری کی کوئی سیٹ خالی نہیں ہے وہیں بات کریں ایمین سوشال ورک کی تو سوشال ورک میں او بی سی میں سوشال ورک میں او بی سی میں ساتھ سیٹیں چھے سیٹیں خالی ہیں ایسٹی کٹیگری میں تین ایسٹی میں خالی ہیں دو ای ڈبلیس میں کل اٹھارہ سیٹیں خالی ہیں یہ ساری سیٹیں سپورٹ راؤنڈ ایمیشن چلی گئی ہے پولٹیکا سائنس اور انٹرنیشنل ریلیشنز میں دو سیٹے ویکنٹ ہے ایشٹی کٹیگری سے وہی ایمین اکنومس جانکاری ملی ہے کہ پہلے کے لوگ جو لوگ ریجسٹر ہیں ان کو مقام مل سکتا ہے ایمین اکنومس میں پانچ سیٹوں کے ویکنٹ رہنے کی سمبھاونا ہے او بی سی کٹیگری میں یہ کہہ رہا ہوں سمبھاونا ہے یہ کنفرم نہیں ہے یہ نمبر بدل سکتا ہے اور جو سمبھاونا ہے او بی سی کی کیونکہ یہ اسپورٹ راؤن میں نہیں گیا ہے تو اس کے لئے کٹ آف آ سکتی ہے کل تک کٹ آف آ سکتی ہے فیپت راؤن کے لیے ایشٹی کٹیگری میں ایک سیٹ خالی ہے ایکنومس میں اور تین سیٹیں ایشٹی کٹیگری میں خالی ہیں کل نو سیٹیں بھی فیلہ خالی ہیں اس میں سے چار سیٹوں کو اسپورٹ راؤن موپر راؤن کے لیے دیا گیا ہے ایم ایسی ان بائی ٹکنالوجی کوئی سیٹ خالی نہیں ہے کسی بھی کٹیگری میں ایم ایسین بائیو انفرمیٹکس جہاں تک جانکاری ملی ہے ایم ایسین بائیو انفرمیٹکس کی سیٹیں ہیں پاس سیٹیں او بی سی کٹیگری میں خالی ہو سکتی ہیں ساتھی ساتھ چار ایسی میں ایک ایسٹی میں ایک ایڈیویس میں کل گیارہ سیٹیں خالی ہونے کی جانکاری ملی ہے ایم ایسین لائف سائنس پاس سیٹیں او بی سی میں خالی ہونے کی سنبھاونہ ہے لیکن اس کے لئے ہو سکتا ہے کہ انورسٹی فیفت راؤنڈ کٹ آف جاری کرے کیونکہ محقب راؤنڈ میں ان سیٹوں کو نہیں دیا گیا ہے اس کے علاوہ کوئی بھی کٹیگری میں سیٹ خالی نہیں ہے لائف سائنس میں انوائیونٹر سائنس کی بات کریں ایک سیٹ کی سمبھاونا ہے او بی سی میں خالی رہنے کی یہ فیفت راؤنڈ کٹ آف میں جا سکتی ہے سیٹ چار سیٹیں اسی میں تین ایشٹی میں ایک سیٹ ایو ایس میں کل نو سیٹیں خالی ہونے کی جانکاری ملی ہے اس سے آگے بڑھتے ہیں کمپیٹر سائنس چار سیٹیں اسی میں تین سیٹیں ایشٹی میں کل سات سیٹیں خالی ہونے کی جانکاری ملی ہے میتہمیٹکس میں چار سیٹیں یو آر کٹیگری میں خالی ہونے کی جانکاری ملی ہے ایک او بی سی میں تین اسی میں زیرو یعنی کوئی سیٹ نہیں ہے EWS میں کل آٹھ سیٹیں خالی ہونے کی سمبھاونا ہے ان میں سے ساری سیٹیں موپاپ راؤنڈ میں نہیں گئی ہیں تو فیفت راؤنڈ کٹ آف آ سکتا ہے جو سیٹیں موپاپ راؤنڈ میں نہیں گئی ہیں MSC in statistics UR میں کوئی سیٹ خالی نہیں ہے 11 سیٹیں خالی ہیں OBC میں SC میں 6 HD میں 3 EWS میں 4 کل 24 سیٹیں خالی ہونے کی جانکاری ملی ہے وہیں MSC in physics 2 سیٹیں HD category سے 2 SC category سے 4 سیٹیں خالی ہونے کی جانکاری ملی ہے MSC in chemistry جہاں تک جانکاری ملی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اس میں سیٹیں خالی ہوں OBC category میں اور HD میں تو 2 سیٹیں ہیں HC میں بھی 2 سیٹیں ہیں کل 7 سیٹیں خالی ہونے کی جانکاری ملی ہے chemistry میں تو ابھی فیلحال امید بنی ہوئی ہے جو لوگ ابھی تک waiting میں ہیں MSC MN history OBC میں 3 سیٹیں خالی ہونے کی جانکاری ملی ہے 2 سیٹیں HD category میں اور 3 EWS category سے تو کل اس category میں 8 سیٹیں اس course سے MN history کی خالی ہو سکتی ہے LLM سے UR category میں ایک سیٹیں خالی ہونے کی جانکاری ملی ہے HD سے 2 کل 3 سیٹیں خالی ہونے کی جانکاری ملی ہے M.com میں جو سیٹیں ہیں M.com میں 4 سیٹیں NCC category میں 3 سیٹیں HD میں اور 2 EWS میں کل 9 سیٹیں خالی ہونے کی جانکاری ملی ہے وہیں M.A.T. کی بات کریں تو OBC میں ایک سیٹیں خالی ہونے کی جانکاری ملی ہے ایس سی میں تین سیٹیں خالی ہونے کی جانکاری ملی ہے ایس ٹی میں تین اور ای ڈیولو ایس میں ایک کل آٹھ سیٹیں ابھی تک پھلحال خالی ہیں لیکن یاد رکھیں کہ سارے کی سارے سیٹیں موپا پراؤنڈ میں نہیں جائیں گی کچھ سیٹوں کے لیے پھر سے فیپت راؤنڈ کٹ آف انورسٹی جاری کر سکتی ہے یہ میں سمبھاو نہ کہہ رہا ہوں 100% کنفارم نہیں ہے تو آپ یہ ماں سوچئے گا جو میں نے کہہ دیا 100% وہ کریکٹ ہو سکتا ہے اس میں چینجز ہو سکتے ہیں ایم ایس سی جیولوجی میں دو سیٹیں ایس ٹی کٹیگری میں خالی ہیں جو کی اب موپا پراؤنڈ میں چلی گئی ہیں ایک سیٹ ایس سی کٹیگری میں خالی ہونے کی نیوز ملی ہے سمبھاو نہ ہے باقی فارمیکالوجیک میں کوئی سیٹ خالی نہیں ہے ایم ای سی انڈیٹا سائنس میں بہت ساری سیٹیں خالی ہیں آٹھ ایو آر کیٹگری میں بارہ آبی سی چھ ایس سی تین ایس ٹی اور چار ایس سogenic سیکھے کل تحطی سیٹیں خالی ہیں وہیں ایم ایم ایس ای سی عیatti n دی suppressed سات سیٹیں ایس ایس سیٹیں کٹیگری میں خالی ہونے کی سنبھاونا ہے اس کے علاوہ چھے سیٹیں ایس سی میں تین ایس ٹی میں تو کل چ bisogہ دہ سیٹیں بھی خالی ہونے کی سنبھاونا ہے وہیں بات کریں میں MSC Geography کی تو دو سیٹے SC پانچ HT EWS میں دو کل سات سیٹے خالی ہونے کی سمبھاونا ہے وہیں MP8 میں کوئی بھی سیٹے خالی نہیں ہے تو جو جانکاری ملے اس کے حساب سے UR کیٹیکن میں سارے کورسے اس کو ملا کر تیرہ سیٹے خالی ہیں اس میں سے کچھ سیٹے مواقع پرانڈ میں جائیں گے کچھ نہیں جائیں گی وہیں OBC میں 75 سیٹے خالی ہونے کی سمبھاونا ہے جو نیوز ملی ہے SC میں 63 HT میں 55 EWS میں 24 کل 230 سیٹے 4th round کے بات بھی vacant رہی ہیں تو ان کے لئے کچھ کے لئے تو University cutoff جاری کر دے گی most probably کل یا پڑھ سو تک جاری کرے گی 5th round کے لئے cutoff جاری ہوگی اور پھر آپ کو اگر آپ کے mass cutoff کے برابر یا سادہ ہوں گے تو fee payment کرنا ہوگا وہیں جو لوگ پہلے سے waiting ہے ان کے confirmation بھی ہو سکتے ہیں اور جو سیٹے بچ جائیں گی وہ 22 اور 23 جولائی کو جو scheduled ہے محباب راؤن spot round وہاں پہ ان سیٹوں کے admission لیا جائے گا آپ اس ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں محباب راؤن کی ویڈیو کو اس آئی بٹن کو کلک کر اس ویڈیو کے description میں بھی میں نے محباب راؤن والے ویڈیو کی link شیئر کر دی ہے تو اس ویڈیو میں اتنا ہی اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد اگر آپ نے کچھ miss کر دیا تو دوبارہ دیکھئے ضرور آپ کے چہرے پر مسکرہات آئے ہوگی اب اچھا feel کر رہے ہوں گے تھوڑا سا relax محسوس کر رہے ہوں گے امید کرتا ہوں کہ آپ سب کا admission ہو جائے یہی دعائیں ہیں بہت بہت شکریہ best wishes thanks a lot